موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے قبر سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کا عظم ظاہر کیا ہے سردر نے کہا ہے کہ طلبہ جدید مہارت اور فریلانسنگ کے ذریعے مالے خود کفالت کا خام پورا کر سکتے ہیں دو روزہ قومی سیرت کونفرس آج سامباد میں شروع ہوئی قوم اسمبلی میں اگلے مالے سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمہو کشمیر کے زرہ شکریہ میں بھارتی فوج نے ریاستی درشت کردی کی تازہ کاروائی میں آج مزید دو نوجوان شہید کر دیئے اور اس نے کہا ہے کہ وطالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شاہباز شریف نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تحت تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے رشکعی میں آج رشکعی قصوصی اقتصادی زونز کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک و اقتصادی طور پر ترقیافتہ ملک بنانے کے لئے پر عظم ہے شاہباز شریف نے کہا کہ جائن کمیشن کمیٹی میں دوہزار سولہ سترہ کے دوران مجموعی طور پر نو خصوصی اقتصادی زونز شروع کیے گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان جدید چینی ٹکنولوجی سے استفادہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سستی اور ماہر پاکستانی افراد قوت اور جدید چینی ٹکنولوجی کے انتظار سے اقتصادی ترقی کا سفر تیز ہوگا وزیراعظم نے چینی سرمایہ کاری کی فروغ اور دیگر سرگرمیوں کے لئے روڈ شوز کے انعقاد کی تجویز بھی دیں انہوں نے خصوصی اقتصادی زونز میں کام کرنے والی چینی کمپنی کو درپیش تمام مسائل کرنے کی یقین دہانی کرائی شعباز شریف نے مقررہ مدت میں خصوصی اقتصادی زونز میں اہداف کے حصول کی ہدایت کی وزیراعظم نے ان زونز کو رول موڈل بنانے پر بھی زور دیا وزیراعظم شعباز شریف نے چین کے صدر شی چنگپنگ کو آج ان کی سالگیرہ پر مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے ایک ٹویٹ میں چین کے صدر کے پاکستان اور چین کو ایک مشتر کا مستقبل کی برادری کی طور پر ترقی دینے کے عظم کو تہے دل سے سرہا انہوں نے کہا کہ چین شی چنگپنگ کی دانش بندانہ قیادت میں پاکستان کا ہر قسم کے حالات میں تذوریاتی معامل شراکدار کے طور پر سامنے آیا ہے سردر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ طلبات ڈیجیٹل مہارت اور فری لانسنگ کے ذریعے مال خودمختارزی حاصل کرنے کا خواب پورا کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کراکرم بینرخوامی یونیورسٹی کے گلگت کیمپس میں یونیورسٹی کے دسویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل طلبہ پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ خود کو قوم کی بہتری کے لیے وقف کر دیں انہوں نے خواتین پر زور دیا کہ وہ قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادھک کریں کیونکہ خواتین کی شرکت کے بغیر ترقی کا حدہ فاسد نہیں ہو سکتا صدر نے کہا کہ گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور صحیحات کا بہترین ممکنہ مقام بن سکتا ہے اور کانکنی اور زراد کے شعبوں میں ترقی کے لیے مزید کام کی ضرورت ہے انہوں نے گریجویشن کرنے والے طلبہ ان کے والدین اور اساتھ سکھ مبارک بات دی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس سے قبل صدر نے نمائع پوزیشن لینے والے طلبہ میں تلائی تمغے بھی تقزیم کیے قومی سیرت کانفرس آج سامباد میں شروع ہو گئے جس کا موضوع ہے پاکستان میں سیرت نگاری کی تاریخ اور خدمات اسر حاضر کے روح جنات اور نیا نقطہ نظر علامہ اقبال یوپنی اونیورسٹی کی ذریعہ تمام اس دو روزہ کانفرس کا مقصد سمادی معاشر اقلاقی مسائل اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ملک بھرگ سے معروف مصنفین اور سیرت سکولرس کانفرس میں شرکت کر رہے ہیں آج شام اقناعت مشارعہ بھی اس کانفرس کا حصہ ہوگا وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آج دستویزی فلم جالی ہونے کے بعد اپنے بایان میں انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اکیسویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اگر آج ہم نے احتیاط اقتماعات نہ کیے تو یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے خاطرناک ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے تمام متعلقہ ڈسٹرک ریٹرننگ اور مونیٹرنگ آفسران کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ ماہ کے سترہ تاریخ کو پنجاب میں کہ بیس حلقوں میں ہونے والے زمنی انتخابات کو آزادانہ منصفانہ اور شفاب بنانے کے لیے ممکنہ اقتماد کریں انہوں نے افسران سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤں میں نہ آئیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتخابات اور انتخابی عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ان سے بلا انتیاز قانون کے مطابق نپٹا جائے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ زلے مونیٹرنگ ٹی میں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بروقت آگاہ کریں سکندر سلطان راجہ نے زلے مونیٹرنگ افسران کو ہدایت کی کہ وہ چونکس رہیں اور ذابط اخلاق کے قلاب ورزی کی صورت میں فوری کارروائی کریں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں قوم اسمبلی میں اگلے مالی سال کے بجھٹ پر بحث جاری ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے صابر حسین قائم قانی نے عوام کو بنیادی سہلتوں کی فراہمی کے لیے ملکی وسائل بروے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا وزیر دفاع خاجہ عاصف نے اہوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے آزادی کسی بھی جمہوری معاشرے میں بنیادی انصر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں صحافیوں کے خلاف تشدد اور حملوں کے واقعات ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات ملک کے تشخص کو بری طرح متاثر کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ صحافیوں کے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے سپیکر نے اپنے ریمارکس میں یقین ظاہر کیا کہ حکومت صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پیر شروع ہوا ایوان بالا میں بجت پر بحث محصہ لیتے ہوئے قائدیز بختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ یہ عالمی مالیاتی فنڈ کی سرپرستی میں تیار کیا گیا بجت ہے اور اس سے ملک میں مہنگائی مزید بڑھے گی انہوں نے کہا کہ حکومت کو صابقہ فاتح اور گلگت بلتستان کے بجت میں کٹوٹی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ تذویرات حامل کے اہمیت کے حامل علاقے قورتل میری نے کہا کہ غریب عوام کو گزشتہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کے وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے محصن عزیز نے حکومت کو تجویز دی کہ اشیاء ضروریہ پر وزیر ٹیکس آئیت کرنے کے بجائے عوام کے میار زندگی کو بہتر بنایا جائے شوکت فیاض تیری نے کہا کہ احساس اور عوامی فلائے بیبوت کے دیگر پروگراموں کو بند نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ان کا براہ راستہ لگ غریب عوام کی زندگیوں سے ہے ایوان کا اجلاس کب کل صبح سارے دس بجے پھر ہوگا پنجاب کے گورنر محمد بلہ غلیمان نے ایک آرڈینس جاری کیا ہے جس کے تحت پنجاب اسمبلی کے سپیکر کے اختیارات کم کر دیا گئے ہیں صبح وزیر ملک محمد احمد خان نے آج دہور میک نیوز کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس آرڈینس کے تحت پنجاب اسمبلی کو محکم قانون کے ماہتاہت کر دیا گیا ہے اور اب پنجاب اسمبلی کے انتظامی معاملات پنجاب کی سکٹی قانون کے ذریعے چلائے جائیں گے اعتلاط و نشریات کی وزیر مریم اور انگزیب نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں درختوں کی کٹائے کے معاملے پر ریپورٹ طلب کر لی ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ معاملے کی تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی جبکہ تحریک انصاف کی سابقہ حکومت اس وقت ایک عرب درخت لگانے کے سنامی پروگرام کے بلند ماد دعوے کر رہی تھی تو یہ بہتحاشہ قمتی درخت کیسے کٹے گئے اور ارماہرین کی مشاورت کے بغیر ان کی نلامی بھی کیسے کی گئی وزیر اعتلاطنی سیکرٹی اعتلاط کو اعتلاط و نشریات کی قائمہ کاملٹی چیشلاز کی مکمل کاروائی کی تفصیل اور ریڈیو پاکستان کی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے بھارت کے غیر قانونی زر قبضہ جمہور کشمیر کے زلہ شپیہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دیشتگردی کی تازہ کاروائی میں آج مزید دو نوجوان شہید کرتی ہے نوجوانوں کو زلہ کے علاقے کانجی کلر میں محاصر تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا فوج نے علاقے کے تمام داخلی اور خارج راستے بند کر کے وحائشوں کی نقل حرکت محدود کرتی ادھر قابض کام نے کانجی کلر اور گردنوا میں انٹرنیٹ سرویس موطل کر دی تاکہ لوگ تازہ ترین صورتحال معلوم نہ کر سکیں افغانستان کے لئے روس کے خصوصی نمائندے زامیر کامالوف نے کہا ہے کہ روس طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے روس کے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر تجارت موسکو کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روس طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرانے کے لئے امریکہ اور دیگر ممالک کے نقش قدم پر نہیں چلے گا نمائندہ خصوصی نے کہا کہ افغانستان نے روس سے بعض مسنوات کے خریداری کے لئے رابطہ کیا ہے اور روسی صدر ولادمیت پیوٹین نے افغانستان کے لئے گندم کا کوٹا مختص کرنے کی اجازتی ہے محکمہ موسمیات کی پیشکوئے کے مطابق اندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدان علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا جبکہ جنوبی پنجاب اور بلائف سن میں گرد آلو دھوائیں چلیں گی تاہم استعماباد قبطہ پوٹوہار بلائف قبر پختنخہ گلگت بلتستان کشمیر اور اس کی ملکہ پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں تیزمائی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا باز بڑے شہروں کا در جہرات استعماباد تیتالیس دوہر مزفر آباد بیاریس کوئٹہ ارتیس گلگسی تیس مری کتیس جمہو تیتالیس علیہ اٹھارہ ڈگری سنٹی گریڈ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈوی 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 ڈوٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویسے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں